بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم شکریہ آپ لوگوں کا جن لوگوں نے اس ویڈیو پر کومنٹ کی ہیں یہ سامنے ویڈیو میں نے کھول کے رکھی ہوں یہ ہے کسٹم لازن پاکستان یہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا آپ کو افشانرلی اس پر اتنے زیادہ کومنٹ آئے ہوئے مرے خیال سے اگر میں ان کا ریپلائی کرنا شروع کروں تو مجھے کافی زیادہ ٹائم لگے گا اس میں سب سے پہلے جو مجھے سٹارٹ کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ دوستوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے سپیلنگ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے تو بھائی جان اس کی سیچویشن یہ ہے کہ ہم اختر بھائی کی آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے ہمیں ان سے صرف دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم ملا کیونکہ وہ بہت بیزی بندے تھے اور میں نے جلدی جلدی امرجنسی میں وہ سارا کچھ لکھا اور میں نے غور بھی نہیں کیا کہ میں سپیلنگ کیا لکھ رہا ہوں اور میں نے لائیو ویڈیو کر دی اور یہ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ کسٹم کے سپیلنگ جو ہے پاکستان کے ٹھیک نہیں تھے وہ جو کہ میں نے چینج کر دی ہے تو تینکیو بہل مچ جن لوگوں نے نوٹ کیا اور میری یہ جو مستک تھی یہ تھی کروائیا آپ لوگوں نے تینکیو بہل مچ اس کے علاوہ بہت سارے کومنٹس ہیں جن میں سے میں ہر ایک کومنٹ پڑھنے کے حق نہیں ہوں اس وقت کیونکہ ایک ویڈیو آپ کے سامنے آئے آپ یہ ویڈیو اسی یوٹیوب چینل پر دوبارہ دیکھ بھی سکتے ہیں اس پر سارے کومنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں جو جنرل قویسٹنز ہیں میں ہم ان کو آنسر کرنے کے لئے اس وقت بیٹھا ہوں کیونکہ میرے پاس بھی آئر فوچنل بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوگا سب سے پہلا قویسٹن جو بہت زیادہ پوچھا گیا ہے کسٹم کتنا ہے تو بھائی اختر بھائی کسٹم کا ہی تو ایکسپلین کردے ہیں کہ کسٹم کس حساب سے بڑھتا ہے یہی اسی بارے میں ساری ویڈیو ہے پندرہ منٹ وہ اسی چیز کے اوپر ڈسکس کردے ہیں کہ ڈیفرنٹ کٹی کریز کے اوپر کسٹم کس طرح بڑھتا ہے اب انہوں نے کس طرح کا بولا اب ہر بندہ پوچھ رہا ہے کسٹم کتنا ہے کسٹم کتنا ہے بھائی کسٹم اگر میں یہ پینل لینے جاتا ہوں تو اس کی پرائس میں اور اگر یہ میں فون لے کر آتا ہوں تو دونوں کی پرائس میں ڈیفرنٹ ہے ہر چیز کا کسٹم ڈیفرنٹ ہوگا اگر میں گاڑی لینڈ کروزر لے کر آ رہا ہوں تو اس گاڑی کا کسٹم ڈیفرنٹ ہوگا لیکن اگر میں سزوکی ویگنر لے کر آ رہا ہوں ٹیوٹا ایکس ایل ای لے کر آ رہا ہوں ہونٹا سیوک لے کر آ رہا ہوں اس گاڑی کا کسٹم ہے سپرٹ ہوگا ڈیفرنٹ کیٹی گرز میں آئیں گی اگر میں آپ کو دکھا سکوں میں نے کوشش کی تھی یہ میرے پاس ایک پیج پڑھا ہوا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہیچ ایس کورڈ ہوتے ہیں ہیچ ایس مین ہوتل شوگر یہ ہیچ ایس کورڈ اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہاں پہ زوم ان کرنے ہیں ہمارے علی بھائی تو یہ ہیچ ایس کورڈ ہے ہمارے پاس تو ہر چیز کا اسی طرح وہ ہیچ ایس کورڈ ڈالتے ہیں گاڑی کا اپنے کمپیوٹر کے اندر اختر بھائی اور یہ بھی میں بات بتا دوں کچھ لوگوں نے اختر بھائی کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات بھی بولے تھے تو میریوں سے گزارش ہے بھائی جن یہ کسٹم آفیسر نہیں ہے یہ کسٹم ایجنٹ ہے ان کا کام ہے ڈاکومنٹ بنانا اور آپ کی گاڑی کو کلیئر کروانا اگر کسٹم کا ادارہ کرپٹ ہے تو اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اینوی یہ بات میں نے کلیئر کر دی تو HS Code ہوتا ہے وہ اپنے سسٹم کے اندر HS Code ڈالتے ہیں اور HS Code کے حساب سے پھر ساری انفرمیشن ان کو ملتی ہے کہ اس کے اوبر کتنے پرسنٹ کسٹم ڈیوٹی پڑے گی کتنے پرسنٹ سیلز ٹیکس پڑے گا کتنے پرسنٹ انکم ٹیکس ہوگا کتنے پرسنٹ RDE ٹیکس ہے کتنے پرسنٹ ASDE ٹیکس ہے اور کتنے پرسنٹ ASDE ٹیکس ہے یہ سارے ٹیکس یہ ان کے پاس آتے ہیں پھر اس کے حساب سے انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کرنٹ ویلیو کیا ہے ڈالر کی اور اس ڈالر کے حساب سے ویلیویشن ہوتی ہے یہ ایک لمبا پروسس ہے جو چھوٹے آپ ایسے کہلیں اگر آپ نے یہ کام کسی پروسس سے نہیں گزرے تو آپ کے لیے یہ چیز نہیں ہے آپ کو اس چیز کی شاید اس چیز کو سمجھنے میں ٹائم لگے کیونکہ اب آپ ایسی ڈی ٹیکس ہی کر لیں آپ کو نہیں سمجھے کہ یہ ایسی ڈی ٹیکس گیا ہے سو ایک سیمپل فارمولا جو ہے وہ میں کسٹم کے حساب سے وہ انہوں نے بتانے کی بھی کوشش کی ہے تو اگر آپ ان کی اختر بھائی کی ویڈیو کو دوبارہ چیک کریں تو آپ کو اس کا پتہ بھی چل لے گا میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک سیمپل فارمولا بہت ویری ڈیڈ سیمپل فارمولا جو کہ آج چوبیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہ ہے تو آج سے چار سے پانچ دن پہلے تک کا فارمولا تھا کیونکہ ابھی ریسنٹلی کسٹم جو ڈیوٹیز ہیں وہ ہائی ہو گئی اٹھارہ سو سی سی کے اوپر آپ جو بھی گاڑیاں لے کر آئیں گے آپ یہ حساب لگا لیں اگر آج سے دو ماہ پہلے پہ بندہ گاڑی لے کر آیا ٹیوٹا لینڈ کروزر اور اب لے کر آئے گا تو پانچ لاک کا فرک پڑ گیا تو ڈیڈ سیمپل فارمولا یہ ہے گاڑیوں کا کسٹم کا کہ اگر آپ کی اٹھارہ سو سی سی تک گاڑی ہے کمرشل گاڑی میں نہیں آتی پرسنل گاڑی میں آتی ہے نارمل گاڑی ہے گھنڈا سیویک ہو گئی یا پھر آپ ٹیوٹا کہہ دیں کوئی بھی گاڑی اس طرح کی تو اس کا تقریباً دو سو پرسنٹ آپ کسٹم کا کر لیں یا پھر آپ اس طرح کر لیں کہ جتنے کی آپ کو گاڑی انگلنڈ سے ملے گی یا جس کنٹری میں آپ ہیں وہ ملے گی تو اتنا ہی ہے اس کا تقریباً کسٹم ہے یہ سیمپل ڈیڈ فارمولا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ڈیٹیل میں اگر جائیں گے اس کا کسٹم کتنا پڑتا ہے اس کا سیلس ٹیکس کتنا ہے فلاں 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 تو وہ آپ کو شاید سمجھ بھی نہیں آئے گی کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل والا کام ہے میں خود کافی عرصے سے اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش کروں اور انفورچنلی ابھی تک ٹھیک طرح سے میں خود بھی نہیں سمجھ پایا تو جتنا آپ کا اندازہ لگانا ہے جتنے کی گاڑی ہے تقریباً اتنا کسٹم آپ کا ہوگا لیکن کچھ کیٹیگریز میں وہ کسٹم کام ہوتا ہے کچھ کیٹیگریز میں وہ کسٹم بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے گاڑی آپ ایسے کہلے سپورٹس ٹائپ گاڑی ہیں ہوگی اُتھ کا کسٹم زیادہ ہو جائے گا یہ کسٹم گاڑی کے حساب سے ہوگا تو جب تک گاڑی کی ایکچول لانگمک سامنے نہ ہو اس کا کسٹم کیلکیلٹ نہیں کر پائیں گے ایک آئیڈیا ہوگا دوسرا پیسٹن ہے وہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے کیا ہوا تھا گاڑی میں رائٹ یا لیفٹ ہینڈ کا کوئی سسٹم اگر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دبائی سے گاڑی لے کر آرہے ہیں آپ چائنہ سے لے کر آرہے ہیں آپ ارب ممالک سے گاڑی لے کر آرہے ہیں یورپین یونین سے لے کر آرہے ہیں گاڑی کا کسٹم اتنا ہی پڑے گا جتنا رائٹ ہینڈ کا پڑے گا لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ گاڑی دونوں سیم ہیں تو آپ کسی بھی کنٹری سے گاڑی لے کر آرہے ہیں تو یہ مت سوچیں گے ہماری لیفٹ ہینڈ رائیو ہے تو اس کا کسٹم زیادہ ہے یا کام ہے بلکل ٹوٹل ایکیوریٹ جتنا لیفٹ کا کسٹم ہوگا اتنا ہی رائٹ کا ہوگا اور آپ بلکل گاڑی لے کر آسکتے ہیں رائٹ یا لیفٹ بھی تیسرے نمبر چوتھے نمبر پہ سوری مجھے پوچھا گیا جی ایک کویسٹن بہت زیادہ پوچھا گیا اس ویڈیو میں بار بار پوچھا گیا اگر ہم کوئٹا سے گاڑی خرید رہے ہیں تو کیا ان کے ڈاکومنٹ بن جائیں گے تو بھائی سمپل سی بات ہے یہ میرا فون اپنا ہے یہ میں نے چوری کر لیا میں نے بائے کیا کسی بندے سے لیکن اس نے یہ فون چوری کیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فون میں کسی کنٹری میں چلا پاؤں گا یہ کنٹری لاکھ بورڈ ہوگا سیم اسی طرح جو گاڑی ہم کوئٹا چمن بارڈر سے لیں گے یا کسی اور بارڈر سے پاکستان میں گاڑی لیں گے دیزن میٹر کہ وہ تین سال پرانی نہیں ہوئی دو سال پرانی ہے لیکن گاڑی چوری کی ہے گاڑی جو ہمارا کسٹم کا ادارہ ہے اس کے اندر اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے اس کی لاکھ بک ہی نہیں ہے یہ گاڑی اس ملک میں آئی کیسے ہے تو اس کے پیپر کیسے بنیں گے یہ بہت سیمپل فارمولا ہے وہ اس گاڑی کے پیپر کبھی کلیر نہیں ہو گئے وہ گاڑی اس کی مثال بلکہ اختر بھائی سے میری بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے تو اختر بھائی نے ایک بڑی زبردست مثال دی انہوں نے کہا جی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں زنجیر ہے کتے کے گلے میں آپ نے ڈالی ہوئی ہے جب تک زنجیر آپ کے ہاتھ میں ہے کتا آپ کا ہے جیسے ہی کتا آپ کے ہاتھ سے زنجیر چھڑا گیا بھاگا وہ آپ کا نہیں ہے تو گاڑی ایسے ہی ہے جب تاک آپ کے پاس وہ گاڑی ہے وہ آپ کی ہے جیسے ہی وہ آپ کے ہاتھ سے وہ کسٹم آلوں کے ہاتھ میں گئی اس کے بعد وہ آپ کو ملے گے نہیں اس کے بعد ایک سوائل جو کوئیسٹن تھا وہ بھی بہت زیادہ پوچھا گیا انٹیک گاڑی ہوگا کیا ہوگا تو یہ بھی اختر بھائی سے بات ہوئی تو جناب ویری سیمپل فارمولا یہ اس کا بھی ہے کہ کوئی بھی گاڑی جو یہ فور بائی فور میں نہیں آئے گی وہ تین سال سے پرانی بے شک وہ اٹھتر سال پرانی ہو وہ انٹیک ہو جو مردی ہو اس کا کسٹم کلیر نہیں ہوگا پاکستان کی ابھی کے کسٹم میں بہت زیادہ فلاں ہیں میں خود بھی مانتا ہوں میں خود اس چیز کو مانتا ہوں کہ جتنی پورٹی ہمارے کنٹری میں ہے ان کو تو کسٹم ہونے ہی نہیں چاہیے اور اگر کسٹم ہے بھی تو ان کو کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ جو ایج رسٹکشن ہے یہ ختم کر دینی چاہیے گاڑی ہم چاہے انیس سو دس مرڈل کی لے کر آئیں اس کا کسٹم ہونا چاہیے لیکن انفورچنیٹلی میرے ہی آپ لوگوں کے چاہنے سے کسٹم رولز نہیں بدلا کرتے یہ گورمنٹس کی باتیں ہیں وہ جیسا بہتر سمجھتے ہیں مناسب سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں لہذا ہنٹی کار اگر آپ کو لانی ہے یہ آپ کی بہت پرانی کار ہے آپ کنٹری چھوڑ کر آ رہے ہیں آپ اس کو لانا چاہتے ہیں آپ لیں بائشن گاڑی لیں وہ گاڑی پھر آپ کی آکشن میں چلی جائے گی اور آپ آکشن میں وہ بولی دے کر اپنی ہی گاڑی خریدیں گے اور آبیس لیے آپ کو بھی پتا ہے اس کے بعد جا جی نمبر چھے پہ ڈیسیبل پرسن کے لیے گفٹ یہ بھی کوئی ایسے ہم بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا دیکھیں ڈیسیبل بندے کے لیے اگر آپ نے گاڑی مگوانی ہے سب سے اس کے پہلی شرط ہی ہوگی کہ گاڑی تیرہ سو سیسی سے کام اکی ہوگی تیرہ سو سیسی سے اب آبانی ہونا چاہیے اس کا اندھان دوسری اس کی جو مین شرط ہے وہ اگر بندے کی اگر وہ پاؤں سے ڈیسیبلڈ ہے تو گاڑی ہاتھ سے چلنی والے آپ کیا بنی چاہیے اب آپ وہاں سے گاڑی بیٹھتے ہیں کوئی بھی نارمل گاڑی بیٹھتے ہیں اس کا ایکسیلیٹر اس کی بریک اور وہ جو چلو آٹومیٹف تو آپ کر سکتے ہیں تو وہ جو اس کا ایکسیلیٹر اور اس کا بریک سسٹم ہے وہ اس کے پاؤں میں نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ والے گیچٹ اس کے ہاتھ کی ریچ میں ہونے چاہیے وہ ہاتھ سے ایکسیلیٹر دے جو ایکسیلیٹ کرے گا گاڑی کو وہ ہاتھ سے بریک لگائے گا وہ والا جو گیچٹ ہے اس بائیرسیلف داٹ گیچٹ اس ویٹھ آئی تنک فور فائیو ماہ بی سکس تازن پاؤنڈ تو وہ گیچٹ لگوانا گاڑی میں وہ بھی برت نہیں کرتا لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسی گاڑی ہے جو ایسی لیسیبلڈ بندے کے کام آسکتی ہے جس کے اندر یہ فنکشن موجود ہے اس کے ہاتھ سے بریک ایکسیلیٹر وغیرہ یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں تو پھر اس کا انگلہ پروسس یہ ہوگا کہ جو ڈیسیبلڈ پرسن پاکستان میں ہے اس کا میڈیکل ہوگا اس کے شناتی آئی ڈی کارڈ کے اوپر ڈیسیبلڈ لکھا ہونا چاہیے اور پھر یہ ایک اپلیکیشن لگے گی جو ایف بی آر وغیرہ میں جائے گی اور وہاں پہ ان کو بولا جائے گی یہ ڈیسیبلڈ پرسن ہے یہ گاڑی اس کے لیے آ رہی ہے یہ گاڑی کی ریکوارمنٹ ہے یہ گاڑی کے ڈاکومنٹ ہے لہذا اس کو اپروف کریں اگر وہ پھر وہ اپروف ہو جائے گی یہاں سے میڈیکل بورڈ سے جو کہ اپ بی آر سسٹم یہ ہے تو آپ ڈیسیبلڈ پرسن کو گفٹ کر سکتے ہیں اثروائز یہ بھی ٹوٹلی فینش کافی منوں نے یہ بھی کہایا کہ پاکستانی سسٹم لوٹ مار رہے کسٹم سسٹم کریپ ہے بھائی جان میں تو خود بھی مانتا ہوں لیکن یہاں کریں پھر اگر بات ہوئی ہے یہ گاورمنٹ کی باتیں ہیں ہم اس میں کچھ نکستے ہیں ایک دو کوئیسٹن حالانکہ اختر بھائی نہیں بڑے کلیر ورڈنگ میں ان کو کبر کیا تھا لیکن پھر بھی ان دو تین کوئیسٹن آگے شاید آپ لوگوں نے بھائیوں نے ویڈیو پوری نہیں دیکھی کہ ٹرانسفر آف ریزننس اس کا کیا سسٹم ہے میں فلان کلٹری میں ہوں میں اپنی گاڑی لے کر آنا چاہتا ہوں تو بھائی جان انہوں نے بڑے کلیر ورڈنگ میں بتایا تھا جو ٹرانسفر آف ریزننس ہے آپ کسی کلٹری میں جواب کر رہے ہیں آپ وہاں سے واپس آ رہے ہیں وہ آپ کی جو جواب ہے نا وہ آپ کی گورمنٹ کی جواب ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹلی ایلیگل طریقے پر ڈنکی لگا کے گئے ہوئے تھے وہاں پہ پیپر بن گئے یا پیپر نہیں بنے اور آپ وہ آپ کو واپس بھیج رہے ہیں اور آپ اپنی گاڑی واپس لانا چاہتے ہیں آپ جو ہے نا گورمنٹ کی جواب پہ اپنے ملک سے باہر ہیں وہاں اپنی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور آپ وہ پرسنل بیکج میں واپس لے کر آ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ لے کر آ سکتے ہیں اور اس کے اوپر جتنا بزنس کی چھوٹ ہے گاڑی کی اگر آپ میں ایسی کی چیزیں پوری ہوتی ہیں تو مجھے بتائیے گا تو میں آپ کے لیے وہ انفرمیشن لے دوں گا ایک دو بھائیوں نے سوال کیا تھا الیکٹری کار کا تو جناب الیکٹری کار اس کے اوپر کسی نے جوک بھی کیا تھا کہ ہمارا موبائل فون چارج ہونے کے لیے بجلی نہیں ہے پاکستان میں گاڑی کہاں سے چارج ہوگی مجھے اچھا لگا ان کا کامنٹ جس بھائی نے بھی یہ لکھا تھا الیکٹری کار ابھی تک پاکستان کی کسی بھی کسٹم پورٹ کے اوپر نہیں پہنچی اگر آپ الیکٹری کار کو لے کر آنا چاہتے ہیں that will be your first car which will enter into the پاکستانی کسٹم پورٹ اور اس کا کسٹم کتنا پڑے گا 100% less than hybrid vehicles ہائیبریڈ گاڑی سے اس کا کسٹم کم ہوگا کتنا کم ہوگا it's depend upon the custom agent کیونکہ اس سے پہلے کوئی کسٹم پہ ہوا ہی نہیں الیکٹری کاری کا تو آپ نہیں بتا سکتے کہ کتنا پڑے گا اس کا سسٹم ہی ہوگا جب آپ الیکٹرک ویکل اپنی لے کر آئے گے شرط اس کی وہی ہے تین سال پرانی ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں آپ الیکٹرک ویکل لے کر آئے گے وہ آپ کا کسٹم ایجنٹ کراچی ہوگا یا پھر یہ دوسرا کوئٹا والے ہیں جو بھی ہیں یہ ان کو آپ پیپر ورک دیں گے پھر ان کے ہاتھ میں ہوگا اس گاڑی کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کے سپیسیفکیشنز ہیں وہ اپلیکیشن میں لکھیں گے اور اس کے اوپر ریکویسٹ کریں گے کیونکہ یہ پہلے کاری یہ پہلے کاری پاکستان تو ہمیں یہ ڈیوٹیز یہ ماف ہونی چاہیے یہ کام ہونا چاہیے یہ کام ہونا چاہیے تو ہی سیڈ ہم بیوڈ ٹرائی کہ اس کا کسٹم کم سے کم ہو جتنا کم ہو سکتا ہے یہ موڈی ٹھیک ہونڈ تھاوزن روپیز سوڑی می بھی سکھ ہونڈ تھاوزن روپیز اس لیے دیپینڈ فرم بوٹ پارٹیز ایجنٹ ان کسٹم کولیکٹرز ان کسٹم افیسز جو بھی ان کے اداروں کے بندے بیٹے ہوئے جنہوں نے ایکسپٹ کرنا ہے اس لئے اس کا کوئی کنفرم ابھی تک نہیں بتا سکتے ہیوی بائی کا ایک کافی کوئیسٹن آیا ہے ہیوی بائی کا کسٹم گرنا ہے میرے جتنے بھی بائیکر بھائی ہیں ان کے لئے سر میں خود بھی بائیکر ہوں الحمدللہ مجھے بھی تھوڑا خشہ ہوتا اس کے لئے میں نے انفرمیشن کلیکٹ کی تھی یہ میرے پاس وہی جو میں تھوڑے دیر پہلے دکھا رہا تھا فارم پڑا ہوا ہے اختر بھائی نے جو دیا تھا اب اس میں میں اگین آپ لوگوں کو اس فارمولے کی سمجھانا بہت مشکل ہے لیکن میں آپ کو بتا جاتا ہوں ہیچ ایس کوڈ ہے اس کا ایٹ سیمن وان وان پوائنٹ فائی زیرو نائن زیرو اور اس کے اوپر جو یو ایس ڈیکلیرڈ ویلیو ہے وہ انہوں نے بتایا جی ٹین پوائنٹ ٹو فائیو اور کسٹم ڈیوٹی ہے اس کے اوپر فیفٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اور یہ جو آج سے دو ماہ پہلے کسٹم جو ڈالر کا ریڈ تھا اس حساب سے 47,676 روپے بن رہے تھے پھر اس کے اوپر سیلز ٹیکس پڑھے گا 17% یہ 25,563 روپے یہ بن رہے تھے شاید پھر اس کے اوپر پڑھ رہا ہے انکم ٹیکس پھر اس کے اوپر اس میں 0% ہے رڈی 0% ہے ایسی ڈی اس کا 2% ہے سو ٹوٹل اس کی ویلیو جو انہیں نے مجھے بتائی جناب یہ ساڑھے سات سو سی سی بائک ہے ساڑھے سات سو سی سی ہی بائک سات سو انچاس سی سی ہی یاد رکھیں اسے اوپر نہ جائیں اسے کا تو اس کا جو کسٹم ویلیو آج سے دو ماہ پہلے مجھے بتائے گی تھی ڈیڈ ایکیوریٹ کسٹم ڈیٹ وز 878,235 روپیز یہ آج سے دھائی ماہ پہلے کا کسٹم ہے 8,78,235 روپیز یہ ساڑھے سات سو سی سی ہی بائک کا کسٹم ہے جو کہ آج سے دھائی ماہ پہلے تھا آبیسلی ڈالر کے ریٹ کی بات اس کی بھی جو سسٹم ہے وہ بھڑ گیا ہوگا اور 21 جولائی 2018 کو ڈالر کا جو ریٹ تھا وہ 128 روپے 60 پیسے تھا ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ اس کو خود ہی کیلکیلئر کر لیجئے گا کہ اب جو آگے ریٹ بڑھا ہے اس حساب سے اس کا کیا سسٹم ہوگا اور کتنا یہ پڑ سکتا ہے اور یہ جو گاڑی جو بائک ہے یہ آپ پانچ سال پرانی لا سکتے ہیں یہ میرے پاس FBR والوں کی ڈاکومنٹ پڑھے ہوئے ہیں آبیسلی کسی بائک کو چاہیے ہوگا تو وہ مجھے ایمیل کر لیجئے گا یوٹیوب کے اوپر میرا ایمیل ایڈریس پڑا ہویا اس کے علاوہ آخر میں جو میں نے بات کرنی ہے ایک تو یہ ریکویسٹ کے مسلسل جو ہے نا کچھ لوگوں کو جن کو ویڈیو پسند نہیں آتی وہ بات جو زبانی پہ اتر آتی ہیں تو بھائی اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہے تو نہ دیکھیں آپ کو کون ساتھ کسی ہلکے کٹے نے کٹنا ہوا ہے کہ آپ نے ضرور یہ ویڈیو دیکھنی ہے آپ کانٹلی ویڈیو کو چھوڑ دیجئے آپ مت دیکھیں اور اگر آپ کو اس سے انفرمیشن مل رہی ہے میرا مقصد آپ لوگوں کو انفرمیشن دینا اگر انفرمیشن آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو تھانکیو ویڈیو مجھے کسی سے کچھ چیز چاہیے نہیں ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو ادر وائز سیمپلی اس کو چھوڑ دیجئے گا غالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے آخر پہ جو لاس میں نے ریکویسٹ کرنی تھی مجھے تقریباً ایک سو سے زیادہ میسیجز ایسے رسیم ہوئے ہیں جس میں افتر بھائی جو کہ سرینہ مزار میں جن کا آفیز ہے ان کا فون نمبر مانگا گیا دیکھئے میرے پاس ایک آمانت ہے میرے پاس فون نمبر ان کا لکھا ہوا موجود ہے مجھے جب بھی جب یہ انٹرویو ہوا تھا مجھے ان سے ایسے بیٹے بیٹے بات ہوئی انہوں نے کہا جو ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ ویڈیو بنا لیں میں نے ان کی ویڈیو بنائی دس پندرہ منٹ انہوں نے مجھے علاو کیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بولا تھا میک شور کیجئے گا کہ مجھے فالتوں میں لوگ تانگ نہ کریں میرا نمبر نہ مات دیجئے گا مجھے اب تک میں صرف ایک بندے کو فون نمبر دے سکا ہوں اور وہ بھی اختر بھائی کی اجازت سے اور وہ میں نے ان کو بتایا کہ یہ بھائی کی سیچویشن ہے ان کے ڈاکومنٹ وہی تک پہنچے کہ میں بس آم آب آؤوٹ ٹو لیف فرم انگلنڈ سو وہ سارے ڈاکومنٹ ان کو بیجے اور انہوں نے کہا کہ جو ٹھیک ہے میں آپ نمبر دے دیں سو میرے پاس جو آمانت ہے میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا میں ان کا نمبر اس طرح نہیں دے پاؤں گا آپ لوگوں کو کوئی انفرمیشن جو بیسک انفرمیشن ہے وہ ویڈیوز میں موجود ہے دوسری ویڈیوز بھی موجود ہے اس میں بھی موجود ہے پھر بھی اگر آپ کو نہیں ملتی کوئی انفرمیشن تو آپ کارلی مجھے میرے پرسنل ایمیل ایڈریس پر مجھے ایمیل کر لیجئے گا میرا ایمیل ایڈریس ہے شمس انڈرسکور ریاز ایٹ یابو ڈاٹ کام سپیلنگ میں آپ کے لئے کر دیتا ہوں شمس ایس ہیچ ای ایم ای ایس انڈرسکور ریاز آر آئی ای زی ایٹ یابو ڈاٹ کام یہ میرا پرسنل ایمیل ایڈریس ہے اس پر مجھے آپ ایمیل کر لیجئے جو کوئیری میں خود حل کر سکتا ہوا انشاءاللہ میں خود کر دوں گا جو میں حل نہیں کر سکتا آپ لوگوں کو افتر بھائی کی جائزت سے ان کا نمبر بھی مل جائے گا آپ کسی بھی کنٹری سے گاڑی لارہے ہیں کوئی بھی آپ کے انفرمیشن چاہیے وہ مل جائے گی لیکن سو فار ابھی کی جو سیچویشن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں گاڑی لانا اٹھارہ سو سیسسس سے سبابہ انگل کی بات کر رہا ہوں وہ بالکل ٹوٹل بیف کوفی ہو جائے گی اس وجہ سے کہ ریسٹلی ان کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ایس یو وی میرے خیال سے اختر بھائی نے مجھے بتایا تھا ایک کٹیگری ہے کسٹم کی سو ایس یو وی کی جو ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی ہے وہ تقریباً اب آراؤنڈ سکسٹی ٹو سیمنٹی پرسنٹ بڑھا دیا انہوں نے تو اتنا زیادہ کسٹم جو ہے وہ برت نہیں کرے گی پھر اسے ساپ سے گاڑیاں سے پاکستان سے لے لی جئے گا تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ انفرمیشن اور میری ایفرٹ اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی تو پلیز اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اور میری چینل کو بھی سبکرائی بھی ضرور کا لی جئے گا اور اگر اچھی نہیں لگی تو مجھے اپنے کامیٹس جو ہیں وہ ضرور ان سے آدھا کیجئے گا اللہ تعالی آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ